پاک بھارت جو ایک ہمیشہ سے کولڈ وار کہلیں اس کو یا ہمیشہ سے ایک عجیب سی کیفیت میں رہے ہیں کبھی وہ دوستی کی طرف نہیں جا سکے مکمل طور پر کبھی امن نہیں ہو سکا حالانکہ کہتے ہیں اور دونوں طرف اس چیز کی ریالائیزیشن ہے کہ آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے لیکن جب پڑوسی بدل نہیں سکتے تو پھر اس پڑوسی کے ساتھ اچھے خوش اسلوبی سے لے لیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں ہمیں مجبوراں ان کی پالیسی پالیسی پر آ کر ایکٹ کرنا پڑتا ہے اس کی مثال تھی جی دوہزار انیس چودہ فروری پولواما میں فالس فلاغ آپریشن کا ایک ڈراما رچایا گیا بھارت کی جانب سے دھنکیاں شروع ہوئی چھبیس فروری کو بھارتی تیارے جو تھے وہ پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی انہوں نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر وہ ایک کووہ اور چند درخت انہوں نے گرائے اور پھر واپس چلے گئے اور پھر اس کے آگلے دن پاکستانی ائر فورس نے بھارت کو ایک ایسا جواب دیا جو کہ تاریخ کے صفات پر نقش ہے پائلٹ ان کا ابھی نندن جا وہ اس کو گرائیا گیا اس کو گرفتار کیا گیا ٹی واس فنٹسٹک کا جملہ جو ہے وہ سب لوگوں کو یاد ہے اور چار برس گزر چکے ہیں ہمارے ریلیشنز کہاں جا رہے ہیں اور بھارت اب کشمیر کے حوالے سے دوہزار تئیس میں کیا کرنے جا رہا ہے پاکستان کے سینئر دانشور اور سیاستان مشاہد حسین سید صاحب سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم مشاہد صاحب اسلام علیکم جی اور آپ کو مبارک وی پروگرام ری بریننگ کی اور آپ کے ویوز کو ویری گوڈ مارنگ فرم اسلام آباز بہت شکل ہے سب پاک بھارت تعلقات کی تو ہمیشہ ہی کشیدہ رہے ہیں کوئی وقت ایسا ہمیں یاد نہیں ہے کہ وہ سمجھوتا ایکسپریس والا سلسلہ ہوا اس کے بعد پھر وہ نے دیکھا کہ اس کا کیسا انجام ہوا لیکن اس کے بعد بھی کوئی مطلب خاتر خات عبدیلی ہمارے ریلیشنشپ میں آئی نہیں یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ بائین لاج کشیدہ رین نے کچھ اچھے وقت دور بھی آئے جب ہم گفتگو بھی کرتے تھے کچھ معمول کے تعلقات تھے کرکٹ کومرس کلچر بھی تھا اس وقت چونکہ موڈی حکومت ہے آر ایس ایس کی حکومت ہے ان کی ایک آئیڈیولوجیکل فورن فورن پولیسی نظریاتی فورن پولیسی جس میں مسلم بیشنگ اپنے ہندوستان کے اندر اور پاکستان بیشنگ فورن پولیسی میں اور ابھی آپ نے ذکر کیا بالا کوٹ کا چار سال پہلے کی بات ہے بلکہ اس کی ابھی انیورسی بھی آئی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ پہلی دفعہ 1971 کے بعد ہندوستان نے بازابطہ انٹرنیشنل بورڈر کروس کر کے پاکستان پر حملہ کیا تھا کوکہ حملے میں آپ نے وہ تو کچھ نہیں ملا اس کا لیکن the result was کہ ہم نے اس کا چوبیس گھنٹے کے در جواب دیا اور ٹکا کے جواب دیا دو جہاز گرائے پائلٹ پکڑا and i think that was the finest hour after the nuclear tests تو اس حوالے سے ہم نے show کر دیا کہ ہمارے میں حمد بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ہم چاہتے ہیں اور بلکہ پاکستان میں تو کوئی constituency نہیں جو ہندوستان سے confrontation چاہتی ہے چاہے میرے خیال میں military establishment ہو یا political establishment ہو یا public opinion ہو آپ جیسے میڈیا کے لوگ بھی تو اس حوالے سے ہندوستان کا جو ہے رویہ ہے بہت منفی ہے اور ابھی بات کی دوہزہ تئیس میں اب دوہزہ تئیس میں ہندوستان میزبان ہے جی ٹوینٹی کا جو group of twenty ممالک ہیں developed economies کے third world کے بھی west کے یورپ کے اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ جی ٹوینٹی کے میزبانی کو miss choose کرے اور کچھ events مقبوضہ کشمیر کے اندھر کرائے جائیں جو ایک disputed territory ہے اور ایک international organization کو controversial کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی غلط باتیں کہ مقبوضہ کشمیر میں تو وہ ظلم ڈھا رہے ہیں اس کا قبضہ کیا ہوا ہے annexation کی ہے united nations resolutions کی violation کی ہے اور یو ان سیکٹی جنرل نے خود کہا ہے انٹونیو گوٹیرس نے کہ یہ تو ایک disputed territory ہے تو اس حوالے سے پاکستان کو پھر کافی کوششیں کرنی پڑیں گی اور recently خبر بھی آئی تھی آپ نے دیکھا گا پچھلے ہفتے کہ EU disinfo lab ہے جو برسلز میں ہے کہ ہندوستان کا جو information warfare ہے propaganda ہے جو جھوٹ ہے پاکستان کے بارے میں وہ کافی وہ پھیلا رہے ہیں تو فیک ویب سائٹس تو یہ overall context ہے کوئی gloomy picture نہیں میرا خلق میں جو media level پر political level پر parliamentary level پر ہمیں بات کرنی چاہیے جس حد تک ممکن سر ہم foreign policy میں کہا جو کہیے کہ ناکام ہو رہے یا کمی ہے کیونکہ internationally اگر ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ EU disinfo labs بھی کچھ کہہ رہا ہے سب کو پتا ہے کہ human rights violations کس طریقے سے ہو رہی ہیں انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس کے باوجود ساری دنیا بھارت کے حوالے سے اب فیٹ اف نے کہا ہے کہ جی وہ اب review کریں گے انڈیا کو لیکن overall ہم دیکھیں تو بھارت کی position ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم کچھ خراب کر سکے ہیں دنیا کے سامنے نہیں دیکھیں ہم نے کوشش کی خراب کرنے کی اب دو بڑے واقعہ ہوئے ہیں جو آپ نے بھی بات کی بڑی important ہے بی بی سی documentary آئی اور بی بی سی نے خود وہ documentary بنائی جس میں انہوں نے expose کیا موڈی نے جس طریقے سے گجرات میں قتل عام مسلمانوں کا کیا جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اس سے ہم اگر کروڑوں روپے خرچ بھی کرتے تو اتنا ایفیکٹیو ہندوستان کا جو چیرہ بے نکاب کیا ہے وہ بی بی سی نے خود کیا نمبر ون نمبر ٹو آپ دیکھیں کہ ڈابوس جو ورلڈ اکنامک فورم ہے وہ ہر سال ہوتا ہے جنوری اور فیبری میں مشلے مینے بھی ہوا اس میں جو سب سے بڑا امریکن انویسٹر ہے بلینئر ہے اس کا نام ہے جارج سارس جو اوپن سوسائیٹی انسٹیوڈی ان کا تھنک ٹینک ہے انہوں نے اپنی کی نوٹ سپیچ میں کہا کہ مسٹر موڈیز پولیسیز آر بیسٹ آن ہیٹریڈ توورڈ مسلم اب دیکھیں نا یہ بات امریکہ کے ایک ٹاپ کے انویسٹر who happens to be from the Jewish faith by the way and that shows کہ کتنا سٹرانگ آواز اٹھی ہے وہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں تو ہمیں چاہیئے اور میں ریسنکلی پارلیمنٹری کمیٹی ان کشمیر پر بھی ہماری بات ہو رہی فورن آفس سے کہ ہمیں ایک سٹریٹیجی بنانے کی ضرورت ہے on انڈیا and occupied کشمیر کم سے کم جو نظریات کی جنگ ہے battle of narratives ہے خیالات کی جنگ ہے battle of ideas ہے it's all about your narrative آپ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں اپنا کیس وہ تو ہم حقائق کے ساتھ منطق کے ساتھ دانشمندی کے ساتھ پیش کریں ٹھاک 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 کہ یہ issues ہیں اور ہندوستان کے اندر خود اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں رندیتی روئے ہو کرن تھاپر ہو there are a lot of voices in india india is a great country a big civilization اس میں صرف Modi نہیں ہے اس میں مختلف cultures ہیں civilizations ہیں مذہب ہیں لوگ ہیں left کے ہیں liberal ہیں سارے ہیں سب ہندوطوہ سوچ کے نہیں ہیں تو ہمیں اپنا کیس منظم طریقے سے پیش کرنا چاہیے جو ابھی تک ہم میرے خیال میں ہم نہیں پیش کرسکے لیکن اب مشاہد صاحب پرابلم یہ ہے کہ اب ہم کیس پیش کرتے ہوئے بھی جو ہے اس ڈگر سے بھی ذرا ہٹ سے گئے ہیں ہم خود اپنا ذاتی طور پر ہمارے معیشت کے بہت چیلنجز ہیں افغانستان طالبان ان کے ہمارے بہت چیلنجز ہیں پاکستان میں بگڑتی ہوئی law and order کی situation یہ ایک اور چیلنج آ گیا ہے حکومتیں جو ہیں ہم وہ کشمیری اس چیز کا بھی گلہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے تو ہمارا مقدمہ لڑنا تھا سب نے اور پاکستان میں تو ہوئی ایسی situation گئی ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے آپ لوگ ہمیں بھول گئے تو یہ جو ایک کیفیت ہے جو کہ انصر پیش ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے زائل کریں اور کیسے واپس ہم کشمیر کے مقدمے کی طرف آئیں دیکھیں جب جب میں میں اس وقت ہی ہمیں کہ ہم نازک مور پر ہیں ہم نازک مور پر ہیں ہمیں جس خطے میں رہتے ہیں وہ خطہ ہلا ہوا ہے اس میں کچھ نا کچھ ہوتا رہتا ہے کہ ہم نازک مور پر ہیں جہاں تربلوز ہیں ترموائل ہیں ترسومیشن ہیں اب یہ ہے کہ تین اشیوز ہیں پاکستان میں کشمیر نیکلیر اور چائنا اور سی پیک جس پر مکمل اتفاق رائے ہیں سیاسی جماعتوں میں بھی اور پولیٹیکل فورسز میں بھی پبلک روپیننٹ بھی تو اس میں کوئی پیسہ خرش نہیں ہوتا ہے It's a battle of ideas, battle of your mind اور حمد کی بات ہے, it's a will اور vision کی بات ہے تو وہ کام چلتا رہے گا تو وہ امرشہ ٹھیک ہوتی رہے گی اور یہ میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ یہ جو سیاسی چپکلش ہے یہ جو ان اینڈنگ سیبل وار بن گئی ہے کویسٹ فور کرسی, کویسٹ فور پاور چاہے حضب اختلاف ہو یا حضب اختلاف ہو It's not in the national interest It's damaging پاکستان لوگوں کو امید نہیں پاکستانی عوام خود مایوز ہو رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں ہمارے مسئلے حال نہیں ہو رہے اور یہ لڑائی اور اب دنگل فساد ہو رہے ہیں اور اب issues خود ہم handle نہیں کر سکتے سپریم کورٹ handle کر رہا ہے یا کوئی اور کورٹ وہ نلائکی اور ناکامی اپنی جگہ لیکن کشمیر issue جو ہے اس کا تعلق علاقائی سلامتی سے ہے انسانیت سے ہے جمہوریت سے ہے انسانی حقوق سے ہے اور امن اور سلامتی سے ہے تو انڈیا اور پاکستان are nuclear neighbors and they have to live in peace with peaceful coexistence تو ہمیں میرے خیال میں ایک strategy بنا کے outreach کرنے چاہیے ہندوستان سے جس حل dialogue resume کریں گفتگو resume کریں چاہے میں جب journalist تھا تو I started the first انڈیا پاکستان track 2 dialogue among the media تو کیوں نہیں گفتگو ہو سکتی یہ ایسی بات ہے وہ تعلقات اپنی جگہ ہیں اور اس سے فرق پڑا public opinion بنا اور انڈیا میں ایک peace constituency بنی جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں it's not black and white or cut and dried تو ایسی out of box سوچیں اور آخر میں جاتے جاتے ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ وہ technocrate setup کی کچھ باتیں چل رہی ہیں کچھ خبریں آ رہی ہیں ہوا میں اور technocrate setup کے حوالے سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ وزیراعظم منائے جائیں گے اب اس طرح کی خبروں میں کتنی صداقت ہے یہ بھی تھوڑا سا کچھ breaking news ہی دیتے ہیں آپ نے مبارک بات دی ہے ہم آپ کو دیتے ہیں مبارک بات that's very kind of you لیکن جو اس وقت لوگ وزیر ہیں یا وزیراعظم رہے ہیں پاکستان میں وہ سارے یا تو وزیراعظم ختم ہونے کے بعد جیل میں گئی ہیں یا ان کو ملک سے نکالا گیا ہے تو اللہ خیر کر عزت رکھیں آپ وہ قرآن شریف میں ہے اللہ تعالی عزت دینے والا ہے اللہ تعالی زلت دینے والا ہے سب سے بڑی بات ہے میں سکون سے ہوں باہر بیٹھا ہوں ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے کوئل کی آواز آ رہی ہے خوبصورت یہ آن سیٹ بہار آ رہی ہے اچھا موسم ہے عزت میں آرام سے بیٹھا ہوں اور جو بات ہے میں آزاد بندہ ہوں ایک آزاد ملک آزادی سے بات بھی کرتا ہوں آپ سے گفتگو بھی اچھی ہو رہی ہے تو میرے خیال میں باقی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے پاکستان کا خیال رکھیں پاکستان پاکستان کے ہائیسٹ آفیسز میں اور یہ آپ پروگرام پہ بیٹھے ہیں اس لیے نہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم اگر آپ مزیر اعظم ہوں گے ہماری خیرخواہی میں جائے گا یہ کوئی ہمارے نقصان میں نہیں ہوگا یہ بات ٹھیک ہے پبلک لائف میں ایک کبھی الزام میں نہیں لگا بیدار ایک بیگراؤنڈ ہے تو اللہ کا فضل ہے تو God is kind to me تو I'm very contented person اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں پاکستان کو strong کرے کوئی صداقت ہے اس میں کسی قسم کی جی جی ٹیکنوکرائٹ سیٹ اپ والی بات میں بھی کوئی صداقت ہے کسی قسم کی بات یہ ہے کہ یہ جو unending چپکلش چل رہی political polarization اس کی سٹیٹس کو hold نہیں کر سکتا پھر anything can happen پھر کل کو کوئی ٹیکنوکرائٹ سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے کوئی national government بھی آ سکتی ہے کوئی اور option بھی آ سکتا ہے ہمارے ہاتھ 93 میں آپ کو پتا ہے جب اتنی چپکلش ہوئی تھی تو یہ was a soft coup everybody was sacked prime minister president four governors آپ کی زندگی میں ہماری زندگی میں سب کچھ ہوا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں اگر ہم یہ کام چلتا رہے گا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت شکریہ ادا کریں گے مشاہد حسین صاحب ہماری صاحب موجود تصرف وقت کی قلت اسی لئے ہم چاہیں گے کہ آپ سے ہم رخصت لیں بہت شکریہ آپ کا وقت دیا